بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس ماں قبل آیات میں نفی شرک فی علم اور اولیاء اللہ کی شان کا بیان ہوا کہ ولی وہ ہے اللہ نے کہا ولی اس کو کہتے ہیں جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ دین آمنوا وکانو یتقون ولی شفی نہیں ہوتا یعنی اولیاء وہ شفاء نہیں ہے اولیاء تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر پابند ہے اور جو لوگوں کو شرک کی دعوت نہیں دیتے وکانو یتقون وہ تو شرک سے بجتے ہیں اور تم نے اولیاء کو ولیوں کو شفاء مانا ہے وہ شفاء نہیں ہیں بلکہ ان کا لیے درجہ اور مقام ہے جو کہ لا خوفن علیہم ولہم یحزنون ہے لہم البشرہ فی الحیات الدنیا دنیا میں من کے لئے خوشی ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص قسم کا ایک سکون اور تسلی اور فرشتے ان پر آتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اوپر تو آلہ درجہ کا مقام ہے ان کو علا انہ لیلہ سے دلیل عقلی پیش کی جا رہی ہے کہ واق اور اختیار اللہ ہی کا ہے علا خبردار انہ لیلہ اللہ ہی کے لئے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور من اس لئے ذکر کیا کہ یہاں اولیاء اللہ کا ذکر تھا تو اس لئے منظم القول کے لئے ذکر کر کے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے عبید ہے اللہ کے غلام ہے وما یتبعو اللہ ما نافیہ ہے اور یتبعو کا فائل جو ہے اللہ یدعونا من دون اللہ ہے اللہ دین اس میں محصول یدعونا فعل اس کے اندر زمین اس کا فائل من دون اللہ جار مجرور متعلق یدعونا کے ساتھ یہ یتبعو کا فائل ہے اور شرکا اس کا مفہول ہے تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ نہیں پیروی کرتے شرکا کی یعنی ما یتبعو کا مفہول شرکا ہے تو شرکا کی پیروی بھی نہیں کرتے اتباع بھی نہیں کرتے کون لوگ اللہ دین یدعونا من دون اللہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں اور شرک کرتے ہیں یہ مشرک لوگ جو ہے نا شرکا شرکا سے مراد شرکا اہم اپنے شرکا جن کو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا ہے ان کی اتباع بھی نہیں کرتے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو اس کے نام کی نظرانا اور شکرانا اور اس کو شفاہ مانتے ہیں لیکن اس نے جو دین بیان کیا ہے جو حق اور سچ توحید بیان کیا اس کو مانتے نہیں ہیں اولیاء اللہ نے جو ان کو توحید بیان کیا ہے جو اللہ کی دین بیان کیا ہے اس کی بات نہیں مانتے ہیں اور ان کو شرفاہ مانتے ہیں یا یہ ہے کہ وَمَا يَتْتَبِعُ الدَّلِيلَ یہ دلیل کی اتباع نہیں کرتے الَّذِينَ وہ لوگ یدعونا جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرکا یہ شرکا مفہول ہے یدعونا کا اور یتتبعوں کا مفہول محضوف ہے جو الدلیل ہے اور نہیں مانتے دلیل کو الَّذِينَ وہ لوگ یدعونا من دون اللہ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں شرکا کو وہ دلیل کو تو نہیں مانتے ہاں وہ ایک خیال ہے ایک ذن ہے اپنا عقیدہ ان کا اپنے ایک بڑوں سے چلا آ رہا ہے ایک گندہ عقیدہ اس کے پیچھے چلتے ہیں دلائل کی طرف توجہ کرتے ہیں یعنی نا قرآن نا حدیث کی طرف یتبعونا یہ پیروی نہیں کرتا اللہ زننا مگر گمان کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور وہ نہیں ہیں مگر اٹکل اندازے کے اوپر چلتے ہیں یعنی ان کو پر کچھ دلائل نہیں ہے ویسے خیالات اور گمان اور مثلا ایسی باتیں انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے یا یہ ہے کہ ماہ یہاں پر استفامی آئے معنی کس چیز کی اتباع کرتے ہیں یہ معنی دلیل کی اتباع نہیں کرتے اللہ زننا وہ لوگ یدعونا مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں جو اللہ کے سوا اپنے شرقاء کو پکارتے ہیں تو وہ دلیل کی کس چیز کی پیروی کرتے ہیں یعنی دلیل کی پیروی نہیں کرتے ہیں مگر اپنے گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہیں وَالَّذِيَ اللَّهُ تو وہ ذات ہے جَالَ لَكُمُ اللَّيْلَ جِسْنَ بَنَایَ رات کو مزلماً اندھیرہ یہاں مزلماً محذوف ہے لِتَسْقُنُوا فِيهِ تَاكِ تم اس میں آرام حاصل کرو اور وَالنَّهَارَ اور دن کو اللہ نے بنایا مبصراً روشنی والا تو یہاں عبارت محذوف ہے لِتَبْتَغُوا فِيهِ تَاكِ اس میں اللہ کا فضل حاصل کرو اس میں دین کی خدمت کرو دعوت دو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ اس مذکورہ دلیل کے اندر آیات بڑی دلائل ہیں لِقَوْمِنِ اس قوم کے لئے اسمعون جو سنے اور جو مانے اور قبول کرے قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ یہ کہتے ہیں کہ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ اللہ نے پکڑا ہے وَلَدًا بیٹا انہیں نائب یہ اولیاء اللہ کو اللہ کا نائب مانتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو اختیارات دیا ہوا ہے یہ اللہ کے ہاں ہماری بات منوائیں گے اور ہمارے سفارشی ہیں تو جواب یہ کہ سبحانہ اللہ نائب سے پاک ہے اللہ نائبوں سے پاک ہے کیوں اس لئے کہ وہ اس کو تو نائب تو وہ پکڑتا ہے جو محتاج ہوتا ہے اور اللہ الغنی مانا اللہ تعالی تو محتاج نہیں ہے وہ تو بے پروہ ذات ہے اس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ عالم ہے وہ قادر ہے وہ متصرف ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے نائب ہونے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے تو پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ الغنی اللہ کو نائب تو وہ پکڑتا ہے جو محتاج ہے اللہ محتاج نہیں ہے نمبر دو لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نائب تو وہ پکڑے جو تصرف نہ کر سکے اور جس کے اختیار نہ چلے اللہ تعالی تو وہ ذات ہے کہ ساری کائنات اس کے اختیار اور تصرف میں ہے تو اس لئے اللہ کو نائب کی ضرورت نہیں ہے نائب ہونے پر دلیل کی ضرورت ہے اور اِن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِحَادَ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس اللہ کے نائب ہونے پر کہ اللہ کا کوئی نائب ہے اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ چوتھی بات یہ ہے کہ بلکہ تم بانتے اللہ کے اوپر ماں وہ باتیں لا تعلیمون جو تم نہیں جانتے معنی جھوٹ بانتے ہو قُلْ قَحْدِجِيَا اِنَّ الَّذِينَ يَقِينَاً وہ لوگ جو اللہ پر بانتے ہیں جھوٹ لا يفلحون یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے مَتَعُونَ لَهُمْ مَتَعُونَ فِي الدُّنْيَا ان کے لئے تو دنیا میں فائدہ حاصل کرنا ہے ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پھر ان کو ہماری طرف واپس آنا ہے ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدید پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے بِمَا کَانُوا یَقْفُرُونَ بسبب ان کے کفریات کے جو یہ شرک اور کفر کرتے ہیں تو ان کو سخت ترین سزا ملے گی صرف دنیا کے اندر مَتَعُونَ فِي الدُّنْيَا تھوڑے سار سے کے لئے یہ فائدہ حاصل کر لیں یہ حصہ ختم ہو جاتا یہاں پر حصہ نمبر چار اور یہاں سے وطلو علیہم سے حصہ نمبر پانچ شروع ہے جس کے اندر واقعات سلاسہ کا ذکر ہے اور دو واقعات بطور تخفیف کے ہے اور ایک واقعہ بطور ترغیب کے ہے اور آخر میں بیان رسول ہے جو شرک پر رد ہے اور تفسیری توحید کا بیان کیا جا رہا ہے